بس میں اپنی منزل کی طرف آ گیا مجھے بتائی اب اگر علی اکبر کا لاشاں نہ اٹھایا جائے حسین صاحب نہ اٹھایا جائے علی اکبر کا لاشاں اٹھائے رکھ دے اور پھر دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور پھر اب بازوں میں اپنے بازوں ڈال کے گھسیتنا شروع اور پھر ایک جگہ بیٹھ جائے دونوں ہاتھوں سے سر تھام میرے لال علی اکبر تیرا لاشاں میں کیسے لے دیتا اور پھر آواز دے گنج شہیدہ کا رکھ کر کے میرے شیروع میرے جان سارو تم تو میری ایک آواز بھی آ جاتے تھے نا مجھ سے علی اکبر کا لاشاں نہیں ہوتا میری مدد کرو پس یہ موقع ہے جہاں شہدہ کے لاشے تڑپ رہے ہو مولا کیا کرے موت نے مجبور کر دیا پھر زندگی دنوا دی دیئے پھر آپ پر اپنی جانے قربان کر دی ہے موقع دوسرا موقع جب استغاثہ بلند کیا حل من ناصرین یرسل ہے کوئی آل رسول کی مدد کرنے والا آل رسول کے استغاثے کو پہنچنے والا ہے کوئی پھر لاشے تڑپے ہوں مولا کیا کرے کیا کرے موت نے مجبور کیا پھر زندگی دلوا دی اور تیسرا موقع جب حسین نے پہلا حملہ کیا سب سے زیادہ پیاسہ حسین ہے یہ بتا بھی چکے آئندہ مجالس میں بتا بھی دیں گے کربلا میں حسین سے زیادہ کوئی بھی پیاسہ دیں گے اور جب پسپا کر کے واپس پلٹا ہے حسین تو پھر گنج شہیدہ کا رکھ کر کے آواز دیتی عباس، علی اطبر، قاسم، عونہ محمد، حبیب اے ابنہ سجا، اے آمیس، اے ہو میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داعت دی تھی مرحبہ کہا تھا، آفریقہ اپنے مولا کی جنگ نہیں دیکھو گئے اب اپنے مولا حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ دیکھو اب حسین کی جنگ دیکھو جو بہتر لاشے اٹھا چکا یہ تیسرا موقع ہوگا جب لاشے تڑھے ہو چوتھا موقع بتا دو عصر آشور سر حسین تن سے جدہ کیا گیا موقع سنہ پہ بلند کیا گیا خیموں کو لوٹ کر آگ لگانے کا حکم ہوا دوڑی سپاہ کنک و شام ایک طرف سے گئے اور خیموں کو رونٹتے ہوئے دوسری طرف سے لکر گئے خیموں کو رونٹا سامان لوٹا، مال اسباب لوٹا آگ لگا دی پھر آگ لگانے کے بعد کتنا سخت مرالہ ہے زینب کے لئے خیمے سے باہر نکلنے کا آخری خیمہ وہ جو آخری خیمہ نکلے اب مجھے بتائیے جب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی ہوگی اب باس کا لاشہ تڑپا ہوگا کیا بیٹی ہوگی ہے پاس ثبوت چاہیے ثبوت چاہیے میں ثبوت دیتا ہوں آپ مقاتل میں صاف صاف لکھا ہے کہ تمام شہدہ کے سر نیزوں پر تھے ایک سر حیوان کی گردن میں تھے تو پوفے کے لوگ بڑے حیران ہوئے پوچھا سپائیوں سے یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا معاملہ ہے تمام مقتلین کے سر تو تم نے میزوں میں بلند کیے یہ ایک سر حیوان کی گردن میں کیوں ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسا خود نہیں کیا ہوتا یہ ہے کہ جب اس سر کو نیزے پر بلند کیا جائے گر جا رہا ہے گر جا رہا ہے کس کا سر ہے کہ اس لشکر کے علمدار عباس ہے عباس ابن علی کا سر نہیں ٹھکا نیزے کیوں اب علماء دو وجہیں بتاتے ہیں اس کے یعنی گمان پیش کرتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عباس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میرا سر نیزے پہ ہوا تو کسی مقام پہ ایسا نہ ہو وہ نیزہ جس پہ میرے مولا کا سر ہے وہ نیچے ہو جائے اور میرا سر اوپر ہو جائے اور یا پھر دوسرا خوف عباس کو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کسی مقام پہ نیزے بردار کا رخ پھر جائے اور میری نگاہوں کے سامنے زینبوں میں خلصوں کے کھلے سر آیا یہ ہے عباس ایک جملہ اور سن ابھی تو میں تمہید بنا رہا ہوں چہروں کے مسائب پڑھنے کے لیے اللہ مجھے توفیق دے جانتے ہیں نا کہ ہر سال پڑھتا وہی مسائب ہے نا ان میں ترمیم و تنصیق تو نہیں کی جا سکتے لیکن جب سنو کیسا لگتا ہے چودہ ستیاں گدر گئیں یہ ہے حسین کے مسائب کا اعجاز یہ مجزم کہ جب پڑھو زخم تازہ ہو جاتا ایسا ہی ہے ایک روایت اور آپ کو بتاتا ہوں اور میں ارز کر دیئے کہ مسائب کے باپ میں بھی میں احتیاط کا دابن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا یہ میں نے پڑھا ہے تو پیش کر رہا کہ جب شمر سے پوچھا جاتا تھا ان واقعات کو کہ جب تو سر قلم کر رہا تھا تو کیا کیا پیش آیا تھا اس میں ایک منظر کشی کرتا ہے ایک منظر بتاتا ہے کہ جب میں فرزند رسول کا سر قلم کر چکا تھا اور آپ جاتے ہیں اس ملون نے ظلفوں سے پٹڑ کے اٹھائے جب میں اس سر کو اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے لبوں میں حرکت ہو رہا ہے اپنے کان قریب لے گیا کہ یہ ہوت حرکت کیوں کر تو ایک ہی نام تھا میں روایتوں پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں سکینہ نے بہت یاد کیا اپنے بابا کو زندہ بہت یاد کیا لیکن بعض مشاہدات بتاتی ہیں کہ جتنا عباس کو یاد کیا جب کوئی پانی لاتا تھا اور بچی کا شانہ ہلاتا تھا غش سے ہوش میں لانے کے لیے اور کہتا تھا سکینہ پانی آ گیا تو بچی گھبرا کے چوک کے کہتی تھی میرا چچا آ گیا سقائے حرم سقائے حسین یہ لقب کون چھین سکتا ہے بھلا عباس سے پانی نہ پہنچا کر بھی قیامت تک کے لیے سہراب کر دینے والے کا نام ہے عباس یہ سارا پانی عباس کا صدقہ ہے اس طرح پانی پہ قمزہ کیا تھا عباس آئیے اب آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں معلوم ہو گیا کس طرح آل رسول نے زندان یہ عرشہ گدارا اور کس طرح سکینہ زندان میں ہی مسکن بن گیا قیامت تک کے لیے اس کا مسکن بن گیا یاد کر دینے سب کو یاد کر دینے آخر وہ دن آیا کہ جب رہائی کا پروانہ ملا سید سجاد کی زنجیریں کاتی گئیں مگر ایسے کاتی گئیں کہ اتنے عرصے تک جسم کے ساتھ تھی کہ جب ہتکڑی اتاری جاتی تھی تو کلائی کا پارا وہ سخت جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا سمجھ گئے نا یہ اتنے عرصے تک سنجیریں رہی تھی کہ معصوم کی ہٹیوں اس دخانوں تک پیوست ہو گئی سید سجاد ادھر گئی تھی اور ادھر زینب گھبرا رہی تھی تہل رہی تھی معبود میرے بچے کی خیر ہو میرے بہتیجو کی خیر دیکھا سید سجاد آ رہا ہے ہاتھ پیروں سے لہو جاری ہے مگر یہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے کھلنے کی وجہ سے چمٹا لیا زیادہ میرے بچے میرے لان خیر تو ہے نا ہاں پھپی اممہ ہم آزاد کر دیئے تمام بی بیوں نے یہ جملہ سنا اب بتائیے کتنی خوش ہوئی ہوں گی بی بیاں جب ہم آزاد ہو گئے اب ہم مدینہ جائیں گے لیکن نایزدو خوشی کیسے آزادی کا سنتے ہی ہر بی بی گھبرا گئے گھبرا گئے پریشان مدینہ کیسے جائیں گے کوئی اپنی آغوش دیکھ رہی ہے علی اصدر کو اس کی بہن نے مانگ لیا تو میں کہاں سے لاؤں اگر کسی نے کہا میری بہن میری سہلی سکینہ کو کان چھوڑا ہی تو کسی کو قاسم کا خیال کسی کو اولو محمد کا خیال کسی کو علی اکبر کا خیال سنا جائنب تحفیل سجادنے کے ہمیں اختیار دیا گیا ہے یہاں رہنا چاہتے ہیں دمشق میں یہاں رہے مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ چلے جائیں ثانی زہرہ نے کہا نہ مدینہ نہ دمشق نہ مدینہ نہ شام پہلے مجھے اپنے بھائی کا چہلو منا سنت زینب ہے یاد رکھنا چہلو سنت زینب ہے امام حسین کا چہلو حالکہ بیس سفر کو نہیں آئی تھی آپ کر بھائی لیکن اتنا خیال ہے اتنا یاد ہے کہ میرے بھائی کا چہلو نہیں ہوگا بیٹا سیدھے سجاد ان سے کہو کہ ہمیں پہلے کربلا جانا خیر اب آئیے آپ کو مدینہ لے کر چلتا ہوں رسول کا صحابی حسین کے ساتھ کھیلنا اس کی ذمہ داری تھی ہر صبح بیٹھا رہتا تھا دروازے کے بہار اتنی جررت تھوڑی تھی کہ فاطمہ کے دروازے پہ دقل باب کر دیں بیٹھا رہتا تھا جب شہزادیں نکلتے تھے تو دوڑ کر ان کے قدموں کے ساتھ مدینہ گھومنا ہو جو بھی ہو جابر 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 ساتھ ساتھ یہی جابر ہے نا جسے پردے کے پیچھے سے ماسل میں کون ہے انہیں حدیثیں قصہ کی جابر ابن عبداللہ یاد ہے نا سمجھ میں آگئی بات یہ وہ جابر واقعی تربلا کے علموہ ضعیف ہو چکا ہے نا بینائی تقریبا جاتی ہے ہے کچھ باقی ہے کیونکہ ابھی پانچویں امام کو دیکھنا بھی ہے نا یاد آگئی رسول کی حدیث بس کافی ہے میرے لئے عطیہ کو ساتھ لیا غلام کو چلو عراق کا سفر شروع کیا کوفے پہنچے اور وہاں سے سیدھے بنی عصد کی بستی معلوم ہے نا بنی عصد کی بستی وہاں بات تھی لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول کا صحابی آیا استقبال کے لئے کوفے میں بھی دھوڑے بنی عصد کے لوگ بھی نکلے اور مو پیٹ پیٹ کر جادر روتا تھا کہ میرا استقبال کرتے ہو آل رسول کو قتل کر ڈالا غلام کا استقبال کر رہے آقا کا سر نوک نیزہ پہ پھر آیا غلام کے لئے استقبال کے لئے گھروں سے نکلے ہو اور رسول ذاتیوں کا تماشا دیکھنے گھر سے نکلے ہو بنی عصد سے مقتل تک کی رہنمائی حاصل کی اور جو قریب آنے لگا کہا واپس چاہو کوئی میرے ساتھ نہ آئے اپنے غلام سے اتیہ سے کہا جو ہی کربلا کی حد شروع ہو مجھے بتا دینا یہ ناقے پر ہے غلام پیدل اتیہ اعلان کیا اتیہ نے کہ مولا شروع ہو گیا کربلا کربلا کی سرزمین شروع ہو گئی ایک چیخ ماری جابر نے اپنے آپ کو پھینک دیا ناقے سے چیخ کر کہتے ہیں تھی آہ نالین اتار دے اتار دے نالین یہ حسین کا حرم ہے یا با عبداللہ کا حرم ہے اتار دے ہاتھ تھاما سہارہ دے کر میدان میں لائے مختلف قبریں جابر کہتے ہیں مجھے میرے مولا حسین کی قبر تک پہنچا لیا اتیہ کہتا ہے مولا مجھے کچھ نہیں معلوم کونسی قبر کس کی ہے کیوں کسی قبر پہ کوئی نام نہیں اچھا ایسا کر مجھے قبروں کے درمیان میں لے جائے قبروں کے درمیان میں کھڑے ہوئے آوان دیا السلام علیکہ یا عباد السلام علیکہ یا ابنہ رسول اللہ السلام علیکہ یا ابنہ عبید المعب السلام علیکہ یا ابنہ فاطمہ تزہرہ اے فرزند رسول اپنے غلام کا سلام خبول کیجئے اے فرزند بودرام اے فرزند فاطمہ زہرہ اپنے غلام جابر کا سلام قول کرے ادھر جابر نے سلام کیا ادھر قبر متحر حسین سے جواب آیا اے میرے نانا کے صحابی تیرا آنا مبارک ہو اے میرے نانا کے صحابی اے میری قبر کے پہلے ظاہر تیرا آنا مبارک ہو جابر دوڑا جس قبر سے آواز آئی تھی اپنے آپ کو اس قبر پہ گرا دیا سر پٹختا ہے سینہ پیٹتا ہے موں پیٹتا ہے غشن چلا گیا ہوش جاتے رہے تھوڑی گیر بعد غلام نے شانہ پکڑ کر ہی رہایا اٹھو مولا اٹھو لگتا ہے ابن زیاد تو تمہارے آنے کی خبر ہو گئی میں کوفے سے کسی لش کر کے آنے کے آثار دیکھ رہا ہوں جھٹک گیا جابر نے ہاتھ بس اب حسین کے پاس زندگی کا مزا نہیں رہا مجھے مر جانے دے یہی قتل ہو جانے دے لیکن اتیہ نے نہ سنا زبردستی ہاتھ پکڑے گھسیٹا ہوا کچھ پتھروں کی اوٹ میں لے گیا پھر اس کے بعد کہتا ہے نہیں مولا یہ ابن زیاد کا لشکر تو نہیں لگتا کیا دیکھ رہا ہے تو مجھے بتا مولا میں دیکھ رہا ہوں آگے آگے کچھ گھوڑ سوار ہیں ان کے ہاتھوں میں سیاہ پر چڑ پیچھے پیچھے ناکیں ہیں ان ناکوں پر بھی سیاہ اماریاں رکھی ہیں جامر کہتا ہے دیکھ کس طرف جا رہے ہیں کہ اسی طرف آ رہے ہیں اسی طرف آ رہے ہیں کربلا کی طرف آ رہے ہیں مقتل کی طرف آ رہے ہیں کہا مجھے بتاتا جا جب کچھ قریب پہنچا قافلہ گھنج شہیدہ کے تو ہتیہ سر پیٹ پیٹ کر کہتا ہے مولا میں تجھے کیسے بتاؤں کچھ پیٹ یہاں ہے کچھ بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو کچھ بیویاں ہیں کچھ بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو ناکوں سے نیچے کرا رہی ہیں اب جابر کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جابر کے کاموں میں آلازی آ رہی تھی واہ حسینہ واہ پاسہ واہ لیکمرا واہ قاسبہ جابر مو پیٹ کر کرتا تیا آل رسول قیسر ہاں ہو کر آگئی آل رسول آگئی آل رسول آتیا دیکھ ان میں کوئی مرد باقی بچایا نہیں بچا کوئی مرد ہے اتیا کہتا کہ ہاں مولا ایک لاغر جوان کو دیکھ رہا ہوں اسی قبر میں ماتم کر رہا ہے جس پہ تھوڑی لیر پہلے تو تھا ارے جلدی لے کے چلیے میرا امام ہے یہ میرا امام ہے تیز تیز قدم پڑھائے آگے بڑھ کر سلام کیا فرزند رسول اپنے غلام جابر کا سلام قبول کریں اپنے جلد کے صحابی جابر کا سلام قبول کریں سیدہ سجاد نے نگاہیں اٹھائیں فرما چلام کا جواب دے کے فرماتے ہیں اے اے میرے جلد کے صحابی اے میرے بابا کی قبر کے پہلے ظاہر اے میرے بابا کی قبر کے پہلے ظاہر تیرا آنا مبارک تیرا آنا مبارک جابر قیامت تک کے لئے اب یہ عزاز تیرے ساتھ ہو گیا کہ تو حسین کی قبر کا پہلا ظاہر ہے آگے بڑھا قدموں میں سر رکھ دیا مولا حسین کا اپنے بابا کا پرسا قبول کیجئے اپنے چچا کا پرسا قبول کیجئے اپنے بھائے علی اکبر کا سب کا پرسا قبول کیجئے ایک ایک کا نام لیتا جاتا ہے روتا جاتا ہے سیدھے سجاد نے جابر کے سر کو سینے سے لگایا پرسا قبول کرتے کرتے اچانک جابر نے کہا مجھے مولا باس کی قبر بتا دیجئے مجھے امو البنین کے بیٹے کی قبر بتا دیجئے میں امو البنین کا پیغام لائیا ہوں سلام لائیا ہوں اس کے بیٹے کے لیے سیدھے سجاد حسرت سے کہتے ہیں میرا چچا یہاں نہیں ہے میرا چچا تو القمہ کے ساحل پر ہے میرے چچا کو گوارہ نہیں تھا کہ جس القمہ پہ میں نے قبضہ کیا ہے کوئی قبضہ خیامت تک مجھ سے چھڑا لے لہذا یا عبدکنازہ دارو آج تک القمہ پہ اب باس عالم لہرہ رہا یہ القمہ ہے جو مو چھپا کے زمین میں چلی گئی تھی یہ القمہ ہے جو آج بھی ہو اب باس یہ القمہ ہے جو آج بھی اب باس کی قبر کا تواف کر رہی شرم سے زمین میں چھپ گئی تھی اس پہ اب باس کا عالم لہرہ رہا سہارہ دیا عطیہ نے سیدھے سجاد نے اس بزرگ صحابی کو لے کر آئے اب باس کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا ماتن کر رہے ہیں سیدھے سجاد اپنے چچا کے قبر کی تعویز پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں اور عطیہ بھی رو رہا جابر کی حالت ہی عجیب ہے اتنے میں بنی اصد کا ایک کسان گزرا ایک شخص گزرا انہیں دیکھ کر اس قافلے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اس قبر کے پاس کھڑا ہو گیا کہ دیکھ کہاں سے آئے ہو تم لوگ کون ہو تم لوگ لگتا ہے ان مقتولین کے وارث ہو ان مقتولین کے وارث ہو سیدھے سجاد نے اس بات میں سر ہلایا ہاں ہم ہی وارث ہیں کہ افسوس بہت دیر کی تم نے آنے بہت دیر کی تم نے آنے میں بڑی بیتردی سے نے قتل کیا گیا تھا پوچھا پوچھا جابر پورے قبیل نے دیکھ لیکن ہمت نہیں تھی ایسا وحشت اور دہشت کا معلقہ تھا کہ ہمت نہیں تا پھر کچھ بتائے گا جو دیکھا تھا لگتا ہے وہ بھی نمالم کب سے بے چین تھا کہ کہیں تو سینہ خالق کسی کو تو بتاؤں میں نے کیا دیکھا سید سجاد کو ایک زاکر مل گیا زاکر مل گیا جابر کو ایک زاکر مل گیا بیان کر جو دونے دیکھا تھا بیان کر تفصیل میں نہیں جاؤگا خلاصہ بتاتا ہوں ہمیشہ آپ کو سن یہ کیا کہتا ہے وہ کہتا سنو محرم کی دوسری تاریخ تھی جب ایک مختصر سا کاروان یہاں کا ٹھیر تھا کیسے کیسے مہرو کیسے کیسے محلقہ کیسے کیسے جوان اس قافلے میں تھے کیسے نورانی چہرے رات رات دھر یا مناجات کی آوازی آتی تھی یا تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی ان کے مقابلے میں کوفی شامی کا ٹڈی دل لش کر یہاں پر پہنچا تھا پانچ محرم کو اس مختصر سے قافلے کے خیمے القما سے ہٹا دئیے گئے تھے سات محرم کو ان پر پانی بد ہوا شب آشور ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے ان خیموں سے آواز یہ آتی تھی علا تش علا تش معصوم بچے پیاس پیاس چلا رہے ہوتے تھے کوئی انہیں پانی پلانے والا نہ تھا اور سنو جب آشور کا سورج طلوع ہوا ان میں سے ایک ایک فرد نکلتا تھا ایسی جنگ جو نہ دیکھی نہ سنی کسی نے درجنوں کو گرایا کسی نے سیکلوں کو گرایا آخر شہید ہوا ایک شخص تھا جو سب کے جنازے لاشے اٹھا اٹھا کر لے جا تھا اور سنو جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا یہ اس لشکر کا علم جس قبر پہ تم بیٹھے ہو یہ اس لشکر کا علم دار تھا اس کا نام عباس تھا بڑا دلیر بڑا جری تنہ تنہ آیا تھا پر قبضہ کیا مشکیزے نے پانی بھرا پانی بھی بھر لیا تھا لیکن جب واپس چلا ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کے کیروں کا میم برسا دیا جب تک اس کے بازو سلامت تھے یہ آگے بڑھتا رہا اس کے بازو قلم ہوئے علم تھندا ہوا مشکیزے پہ رخ واپس موڑا تھا اس طرح گرز کا بار سر پہ لگا تھا اس طرح گرا تھا اس کے بازو نہیں تھے سید سجاد کا گریہ بلند جعابر پچھاڑیں کھا رہا ہے قبر عباس پہ اور بتا اور بتا کہ شدہ اس کے بعد جہان نکلا تھے جو دیکھتا تھا کہتا تھا شبیح پیغمبر ہے جو دیکھتا تھا کہتا تھا شبیح پیغمبر ہے اس جوان کے لاشے پر یہ عالم تھا اس شخص کا کہ صبح اس کی ریش سیاہ تھی جب اس جوان کے لاشے پر گیا ریش سفید ہو چکا بوڑھا ہو چکا تھا ضعیب ہو چکا تھا لاشا نہیں آشے کو کھینچ کر خیمہ گاہ میں لے گیا وغش میں آ گیا اور جاتے رہے جابر کے پھر روش میں آیا اور سنا زاکر خاموش ہو گیا خاموش ہو گیا کہ اور بتا سن سن جات کہتے ہیں اور بتا کیا دیکھا تھا کہ اب سن نہیں سکتے تھو را اب سن نہیں سکتے کہ بتا جابر کہتے تجھے خدا کا معاستہ ہے بتا آگے کہ سنا آخر میں وہ شخص ایک شیر خان ایک معصوم بچے کو نہ اسے ہاتھوں پہ بلند کر پورے لش کر دکھاتا تھا میری جنگ ہے تم سے تمہارے ساتھ میری جنگ ہے اس معصوم کی تو ماں کا دودھ بھی خوش کھو گیا میرے بچے کو درہ سا پانی پلا دوں پانی مانتا تھا کسی ظالم نے اس شیر خان کو پانی نہ دیا ہاں حرمولہ نام تیک ملون تھا اس نے تیر سے شعبہ تمان میں جوڑا معصوم کی گردن کا نشانہ لے تیر چلایا گھبرا کے جابر کھڑا ہوا جگہ سے بس آگے مت بتانا کیا ہوا سید سجاب نے حیرت سے دیکھ کر کہا جابر اے میرے جد کے صحابی کیا ہوا کیا ہو کہا مولا میں علی اسغر کی شہادت نہیں سن سکتا میں علی اسغر کے گلے پہ تیر لگنے کا دل سے خوچ علی اسغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا بابا کا گلہ کرتے دیکھا بابا کے سر کو نوک سنہ پہ دیکھا جابر خیموں کا لگنا دیکھا خیموں کا چلنا دیکھا اخباب کا لگنا دیکھا جابر سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھنہ دیکھا جابر کو شام کے بازار تھے نام محرم جاؤ جاؤ تھا میری ماں بہن ببیا اس عالم میں گئی تھی کہ ہاتھ پسے پشت بنجے تھے سروں پر چاہ دیکھا پسے